اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوپفلی آپ سب خیلیت ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں آپ سب کا اپنا چینل بجیس پیلیٹس انفرمیشن جہاں میں لے کے آتی ہوں آپ کے لئے اور آپ کے لئے بہت انفرمیٹیو ویڈیوز تو ویورز میری ویڈیوز ہمیشہ بہت انفرمیٹیو ہوتی ہیں آج کی میری ویڈیو بھی بہت ہی انفرمیٹیو ہے آپ سب کے لئے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے تو آپ سب کی جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے جو برڈز ہیں یا جو آپ کا جو بھی میل اور فی میل ہیں ان کا پیر لگ چکا ہے یا وہ کب ایکس لے کریں گی یا کب بریڈنگ پہ آئیں گی تو کیا نشانیاں ہوتی ہیں تو آج میں آپ سے ان کے بارے میں بات کروں گی نمبر ون پہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے برڈز کا پیر لگا ہے یا نہیں تو اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ جو میل اور فی میل ہے دانا ایکسچینج کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی چونت سے چونت ملا کے بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کا پیر لگ چکا ہوا ہے تو جیسے ہی آپ کے برڈز کا یا میل اور فی میل کا پیر لگ جاتا ہے یہ ٹائم ہوتا ہے آپ برڈز کا بہت زیادہ خیار رکھنا ہے اور ایک اور بات ہے کہ اس ٹائم پہ جو آپ مٹکیاں لگائی ہوتی ہیں آپ کے برڈز کے لئے تو جو فی میل ہوتی ہے وہ کبھی مٹکی کے اندر جائے گی کبھی باہر آئے گی کبھی جائے گی کبھی آئے گی یہ آنا جانا کچھ دیس تک لگا رہے گا میلز کہ وہ مٹکی سیلیکٹ کر رہی ہوتی ہے اس ٹائم پہ ایک سلے کرنے کے لئے تو اس ٹائم پہ آپ نے اس کے پاس زیادہ نہیں جانا ہوتا اس کو زیادہ تنگ نہیں کرنا ہوتا ڈسٹرب نہیں کرنا ہوتا کہ وہ زیادہ سکیرڈ نہ ہو جائے ڈر نہ جائے سہم کہ یہ نہ ہو کہ وہ مٹکی نہ سیلیکٹ کرے اور باہر ہی بیٹھی رہے تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ وہ جو فی میل ہے وہ کب تک مٹکی سیلیکٹ کر لے گی کتنے ڈیز لگیں گے تو یہ پروسس دو سے تین دن چلتا ہے اگر وہ سیڈسفائیڈ ہو جاتی ہے کسی بھی مٹکی میں تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو آپ کی فی میل ہوگی تین دن کے بعد جو مٹکی سیلیکٹ کر لیتی ہے وہ مٹکی میں باہر نہیں آئے گی وہ ڈے اور نائٹ مٹکی میں ہی بیٹھی رہے گی اس ٹائم پہ جو میل ہوتا ہے وہ اس کو فیڈنگ کرواتا ہے دانہ وغیرہ اسے پروائیڈ کرتا ہے فی میل کو تو آپ اس ٹائم پہ اپنے برز کے کیج میں سے دانہ پانی بلکل ختم نہ ہونے دیں کیونکہ اس ٹائم پہ آپ کی جو فی میل ہے ہیٹ پر ہوتی ہے اسے پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسے ڈائیٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس ٹائم پہ اپنی فی میل اور میل دونوں کو ہی اچھی ڈائیٹ پروائیڈ کریں گے تاکہ وہ اچھے سے اچھے آپ کو بریڈ دے سکیں اگر آپ کی برڈز جو ہیں ان کی ایج بھی پوری ہے وہ ہیلڈی ہیں تب ہی آپ کے پاس اچھی بریڈ آئے گی تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ انہیں اس ٹائم پہ تمام وہ ڈائیٹ پروائیڈ کریں جو بریڈنگ سیزن میں میں نے آپ کو ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں شیئر کی ہیں کہ کون کون سی اچھی ڈائیٹ ہیں جو آپ کو بریڈنگ سیزن میں اپنے برڈز کو دینی چاہیے تاکہ آپ کا برڈ ہیٹ پر آئے اور ان کی ہیلتھ بھی اچھی رہے اور جو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں ان کی باڈی کے لیے جیسے کہ کیلشیوم ہے بہت زیادہ ضروری کیونکہ آپ جانتے کہ ایک پورے کا پورا کیلشیوم سے بنا ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ آپ کے برڈز کو کیلشیوم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے وائٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے منرالز کی ضرورت ہوتی ہے وائٹامن ڈی 3 کی ضرورت ہوتی ہے اومیگا 3 کی ضرورت ہوتی ہے اومیگا 6 کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ایسی تمام ڈائیٹس پروائیٹ کریں جس میں سے یہ تمام چیزیں ملے جیسے کہ کورن ہو گئی اس کے علاوہ پالک ہو گئی میتھی ہو گئی اور وائلڈ ایگ ہو گیا ایک بریڈ ہو گیا ایک شیلز پاودر ہو گیا یہ تمام چیزیں آپ نے اپنے برڈز کو پروائیٹ کرنی ہے تاکہ وہ آپ کو اچھے سے اچھی پریڈ دے سکیں تو پیورٹس یہ ہوگی ڈائیٹ کی بات اور ان کی کیل کی بات کہ آپ نے بہت زیادہ ان کی مٹکی کو جھانکنا نہیں ہے اور جب آپ کی فیمیل ایک لے کرنے پہ آتی ہے تو آپ نے کبھی بھی ان کے کیس کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہ نہیں کرنا مطلب کہ پوزیشن چیز نہیں کرنی اپنے برڈز کے کیس کی کہ آپ نے نہ ہی کیس کو ہلانا ہے کہ آپ کی جو فیمیل ہے وہ ڈر کے مٹکی سے باہر آ جائے گی اور وہ اپنی مٹکی کو چھوڑ دے گی اور دوبارہ مٹکی میں واپس نہیں جائے گی تو کوشش کریں کہ آپ ان کے کیس کی طرف کم سے کم جائیں اور اس کو زیادہ ہلائیں جس جگہ پہ پڑا ہے وہیں فکس رہے اور نہ ہی ان کی مٹکی بہت زیادہ ہلتی بھی ہو مٹکی بھی ایک جگہ فکس ہو تاکہ جو آپ کی فیمیل ہے وہ ریلیکس فیل کریں اس میں اور دریں نہیں تو ویورز یہ تھی ٹیپس جاننے کے لیے کہ کب آپ کی جو فیمیل ہے وہ مٹکی سلیکٹ کرے گی اور ایکس لے انگ پہ آ جائے گی پھر جب وہ ایکس لے کر دیتی ہے اس کے بعد کچھ دیز میں وہ ہر جو فیمیل ہوتی ہر تین دن بعد ایک ایک لے کرتی ہے اور آہستہ آہستہ جب ان کی قوانٹیٹی پوری ہو جائے تو وہ ایکس ہیج کرنا شروع کر دیتی ہے تو ویورز ایکس ہیج کرنے کے بعد یا اس سے پہلے اگر میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ کب آپ کی فیمیل جو میل ہے وہ بریڈر اچھا پیئر ہوگا کب ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ کی جو میل ہے اس کی نوز بلو ہو جائے اور فیمیل کی نوز ہے وہ براؤن ہو جائے براؤن کلر کی ہو جائے گی تو اس کا مطلب کہ وہ بڑا اچھا بریڈر پیئر ہے آپ کو اچھی بریڈ دے گا اور بریڈنگ کرنے والا ہے یہ سائن ہوتا ہے کسی بھی بریڈر پیئر کا کہ ان کی نوز کا کلر چھوڑا چینج ہوتا ہے جیسے کہ میں اگر آپ کو ریپیٹ کرتی چلوں کہ میل کا ہی نوز کا کلر بلو ہو جائے گا اور فیمیل کی نوز کا کلر براؤن ہو جائے گا تو اس ٹائم پہ وہ آپ کو بہت اچھی بریڈ دیں گے اور اس ٹائم پہ آپ نے برس کا بہت زیادہ خیال لکھنا ہے ان کی ڈائیٹ کا پانی آپ نے کیس سے ختم نہیں ہونے دینا اور ان کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کرنا ہے کہ وہ ڈر نہ جائیں تو بیورچ یہ تھی میری آج کی ٹیپس جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کیونکہ آپ جانتے ہیں بریڈنگ سیزن چل رہا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ جو نوالیج میرے پاس ہے وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تاکہ آپ بھی جانتے ہیں کس طرح سے آپ نے اپنے برڈ سے اچھی سچی بریڈ لینی ہے ملتے ہیں آپ سے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ